امانت دیانت خیانت اللہ تعالیٰ نے انسانی معاملات کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے اپنے ہر دین کی بنیاد امانت دیانت صداقت اقوت مسافت انصاف برداشت اور راوہ داری کے اصولوں پر رکھی تاکہ دنیا میں امن قائم رہے اور شیطان انسانوں کو مختلف حیل بہانوں سے گمراہ نہ کر سکے دین اسلام کی بنیاد بھی انہی سنہری اصولوں پر رکھی گئی تاکہ ایک میاری اور مثالی مسلم معاشرہ وجود میں آ سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے ہی مکہ میں امین اور صادق کے نام سے معروف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کی وجہ سے مکہ کے لوگ تنازع کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سالس مقرر کرتے تھے اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کراتے تھے گویا نبوت کی تعمیر و تشکیل ہی امانت دیانت اور صداقت کے اصولوں پر کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و اخلاق اور معاملات میں دیانت سے متاثر ہو کر مکہ کی امیر ترین خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خود تاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے معروف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدوجی زندگی سے منسلک ہو گئی مکہ کے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کی دعوت سے روکنے کے لئے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت پر مجبور ہو گئے قریش کے انتہائی ناروا سلوک کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے قریش کو ان کی امانتیں واپس کی قرآن پاک میں ارشاد روبانی ہے جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے اہد کا پاس کرتے ہیں جو اپنی گوائیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اپنے رب سے ڈرے اور شہادت گوائی ہرگز نہ چھپائے جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل بھنا میں علودہ ہے اور اللہ تمہارے عمال سے بے خبر نہیں ہے مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپورد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو اللہ تم کو نہایت ہمدہ نصیت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے اس آیات میں اللہ نے بنی اسرائیل کو برائیوں سے بچنے کی تاقید کی ہے جو امانتیں یعنی منصب اور ذمہ داریاں نہ اہل کم ظرف بد اخلاق بد دیانت لوگوں کے حوالے کرتے تھے جس کی وجہ سے پوری قوم خراب ہوتی چلی گئی اللہ مسلمانوں کو غزشتہ قوموں کی داستانوں سے سبق سیکھنے کی ہدایت کرتا ہے اور منصب یا ذمہ داری میرٹ پر امین اور دیانت دار افراد کے حوالے کرنے کی تلقین کرتا ہے اے ایمان لانے والو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں غداری کے مرتقب اور اللہ کے پاس عجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے خیانت کرنے والا دوسروں سے خیانت کرنے سے پہلے خود اپنے نفس سے خیانت کرتا ہے اپنے ضمیر کو جو اس کا اخلاقی محافظ ہے اسے دبا دیتا ہے قرآن پاک میں ارشاد روبانی ہے جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کرنے والا اور محسیت کار گناہگار ہو یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کے خلاف مشورے کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور آمانت میں خیانت کرے آمانتوں سے مراد ذمہ داریاں ہیں جو انسان کو ان کی زندگی کے مختلف مراحیل میں سوپی جاتی ہیں جن میں غریلو نجی اور حکومتی ذمہ داریاں کی جواب تلبی کی اور فرمایا تم اس اندیشے میں پڑ گئے کہ مالِ گنیمت کے سلسلے میں تم سے خیانت کی جائے گی اللہ نے اس آیات کے ذریعے ایمان لانے والوں کو خبردار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خیانت کے مرتقب نہیں ہو سکتے جو بھی خیانت کرے گا قیامت کے دن اپنے کیے کی سزا پائے گا فلاح پانے والے مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اہدوں کا خیال رکھتے ہیں اگر تجھے کسی معاید قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو انہی کی طرح ان کا اہدنامہ توڑ دو اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے یقیناً وہ آجز نہیں کر سکتے مفسرین کے مطابق اس آیات میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے تمہارے اہد و پیمان ہوا ہو اور تمہیں خوف ہو کہ یہ بد اہدی اور وعدہ خلافی کریں گے تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ برابری کی حالت میں اہدنامہ توڑ دو اور انہیں اطلاع کر دو کہ وہ بھی صلح کے خیال میں نہ رہیں کچھ دن پہلے ہی انہیں خبر کر دو اللہ تعالیٰ خیانت نہ پسند کرتا ہے تم کافروں سے بھی خیانت نہ کرو ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی شہر کا گورنر بنا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تم کمزور ہو اور بے شک یہ ذمہ داری امانت ہے اور قیامت کے دن بائز شرمندگی اور رسوائی ہوگی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کا پورا حق اداک کیا اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھایا نیا بیوی کا ایک دوسرے کا راز فاش کرنا اور کسی دوست رشتے دار کا راز فاش کرنا خیانت ہے اگر کوئی منصب دار بلا وجہ ریاستی قوانین کے برعکس میرٹ کو نظر انداز کر کے اقرابہ پروری یا رشوت لے کر کسی اور کو اہدے پر فیض کرے تو یہ عمل بھی خیانت میں شمار کیا جائے گا اور روز قیامت قابل مواقصہ ہوگا امید ہے آپ لوگ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے اس طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کے تاون کا شکریہ